اسلام علیکم کیا حال جال ہے ٹھیک ٹھاک ہے آج میں پالک کی ہارویسٹنگ کرنے لگی ہوں میں نے کہا رمضان آنے والا ہے تو میں آپ کو مختلف پکوڑے بنانا سی کھاؤں اور پالک کو فریزر میں محفوظ کرنے کا طریقہ بتاؤں گی یہ میں پالک آج میں کارتی ہوں دیکھیں ماشاءاللہ میرے گھر کی پالک دیکھیں کتنی اچھی کتنی اچھی لگ رہی ہے میرا تو اتنا دلخوش ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنے اتنے بڑے پتے ہو گئے ہیں اس کے اب میں اس کو کاٹتی ہوں میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو کہا ہے کہ گھر میں جہاں کئی تھوڑی سی جگہ ہو آپ لوگ جو ہے نا پالک کو اس طرح لگائیں اور میں کہتی ہوں اپنے گھر کی پالک کاٹنے کا پکانے کا ایک علیدہ ہی مزہ ہے یہ دوسری دفعہ میں کاٹ رہی ہوں پہلے بھی میں نے کاٹی تھی تو میں نے ساگ یہ دیکھیں میرا ساگ بھی ہے یہ میں نے کاٹا ہویا آگے سے پھر دوبارہ نکلنا شروع ہو گیا ہے تو میرے ساگ میں ڈالا تھا آج میری بیٹی آئی ہوئی تھی تو وہ کہہ رہی تھی کہ می آج نہ پکوڑے بنائیں تو موسم بھی ہمارا کچھ ایسا ہوا ہے بادل بنیوں میں ہلکے ہلکے تو میں نے کہا چلیں جی آج پکوڑے بھی بناتے ہیں اور ساتھ آپ لوگوں کو پالک کے محفوظ کرنے کا طریقہ بھی بتاتی ہوں میں مختلف پکوڑے بناوں گی تاکہ رمضان میں آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے کہ رمضان میں کون کون سے پکوڑے کھائے جا سکتے ہیں پکوڑے تو کئی طرح کے بنتے ہیں پالک کے، آلو کے، گوبی کے تو میں نے کہا چلیں آج آپ میں آپ کو پالک کے پتوں کے پورا پورا پتہ جو ہوتا ہے نا اس کا پکوڑا بنانا سکھاؤں گی کہ وہ کیسے آپ لوگ بنائیں گے اور رمضان میں جو ہیں نا انجوائے کریں گے جو بڑے بڑے پتے ہیں نا آپ نے وہ کٹ لینے ہیں جو بھی چھوٹے ہیں وہ رہنے دیں گے ہم پھر اگلی ہارویسٹنگ میں کام آ جائیں گے پیاز کے پکوڑے پیاز بھی میرا لگا ہوا ہے یہ بھی میں ان میں استعمال کروں گی گھر کی چٹنیاں بھی میں نے اسی طریقے سے بنانا سکھائی ہیں جو میرے گھر میں کہ آج لسن اگتا ہے نا تو میں اس کی چٹنی میں ضرور میں ڈالتی ہوں اب میرے ٹماتر بھی ماشاءاللہ لگنے شروع ہو گئے ہیں آگے سے ٹماتر بھی ہمارا گھر کا ہی ہوگا موسیقی 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 یہ زیادہ لمبے جب ہو جاتے ہیں تو پھر مر جاتے ہیں ماشاءاللہ یہ پیاز ہے اور یہ سارا لسن ہے لسن بھی ہمارا بہت بڑا بڑا ہو گیا ہے اس میں بھی پیاز ہے یہ بھی لسن ہے یہ پیاز اور لسن مکس ہو گئی ہوں میں میں پھلک میں اب بھی کٹ کے لائی ہوں تو میں نے کہا پھلک کے پہلے پکوڑوں کی تیاری کرتے ہیں پھلک میں پیاز، علو اور بیٹ سے جو میں پیاز کاٹ کے لائی ہوں وہ والا یہ سب ڈال کے مکس کوڑے پہلے بنائیں گے پھر میں آپ کو علو کے کتلے بنانا سکھاؤں گی اس طرح میں تین چار قسم کے جو کوڑے ہیں وہ آپ کو میں بنانا سکھاؤں گی آج یہ دیکھیں فریش پھلک ہے ہماری اپنی گھر کی یہ دیکھیں یہ والے جو پیاز ہوتے ہیں ان کا اپنا ہی ٹیسٹ ہوتا ہے بہت مزے کا ٹیسٹ ہوتا ہے دوسرا پیاز بھی ہم بریگ بریگ کٹ کے وہ ڈالیں گے ہری مٹھیں جو ہے وہ آپ نے بریگ بریگ کٹنی ہے کوڑوں میں ہری مٹھیں بہت مزے کی لگتی ہیں جتنی ڈالنی ہے آپ نے اپنی ٹیسٹ کے مطابق ڈال لیں جاتا آپ سنگھیں کرتے ہیں تو زیادہ ڈال لیں میں دو ڈال گئی ہوں ہم نے بریگ بریگ کٹنی ہے جیسے بھجیاں میں ڈالتے ہیں نا اس طرح بریگ کٹنے آپ نے یہ مکس کوڑوں کی تیاری ہو رہی ہے کٹلے بھی بنائیں گے یہ میں کٹلوں کی آلو کاٹ رہی ہوں ان کو اس طرح نہ زیادہ موٹے نہ زیادہ بریگ اس طرح کٹنے آپ نے اور یہ میں نے دھوکے رکھیں ہیں چھوٹے چھوٹے پتے اس طرح اتنے سائز کے ان کو ہم اسی طرح پکڑ کے بیسن میں ڈپ کر کے تو ان کے پکوڑے بنانے بتاؤں گی ان کی ڈڈیاں تھوڑی سی چھوٹی کر لینے آپ نے اس سائز بیسن کو مکس کرنے لگی ہوں بیسن کو میں سارا اکٹھائی مکس کروں گی پہلے میں کتلے بناؤں گی پھر میں پالکیں بناؤں گی مرچوں کے بناؤں گی اینڈ پر جو ہے نا وہ میں یہ مکس جو پالک اور پیاز وغیرہ ہیں یہ ان کو ڈال کے پھر میں ان کو بناؤں گی اب میں اس میں مسالے ڈال رہی ہوں اس میں ہم ڈالیں گے کٹا ہوا گرم سالہ دھنیا پوڈر سب کچھ مکس ہے اس میں لال مرچ پوڈر نمک اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے اپنے نمک ڈالیں اور پھٹی لال مرچیں سوکا دھنیا سابت اجوائن اور زیرہ اجوائن کو میں نے ہتھیلی پر مسل لی ہے یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں اب ان سب کو ہم مکس کر لیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے آپ لوگوں نے مکس اس کو پالک کے لیے میں زیادہ پتلانی چاہیے کتلوں کے لیے میں زیادہ پتلانی چاہیے تو اسی ساتھ سے آپ نے جو ہے نا وہ مکس کرنا ہے نارمل جو ہے نا وہ بیسن آپ نے رکھنا ہے سبز ملچوں کے پکوڑے بہت مزیک ہوتے ہیں ان کے اندر چاہٹ مسالہ ڈال کے تو بناتے ہیں بہت مزیک پکوڑے بنتے ہیں پالک کے پکوڑے اور کتلوں کے لیے جو ہے نا میں یہ تھک جو بیسن میں یہ نکال رہی ہوں کیونکہ اس کو ہم نے تھوڑا سا اور پتلا کرنا ہے یہ باقی جو ہے نا مکس پکوڑوں کے لیے ہم چھوڑ دیں گے تھوڑا سا پانی ڈال کے ہم اس کو پتلا کریں گے اب ان کتلوں کا پانی ہم گرا دیں گے اس لیے ڈالا تھا کہ علو کالے نہ ہو جائیں اب ہم ایک علو ڈال کے چیک کر لیتے ہیں کہ بیسن ہمارا صحیح ہے کہ زیادہ موٹا ہے ابھی تھوڑا سا اور پانی ڈالے گا اویل گرم ہو گیا ہے اب ایک ایک کر کے ہم نے اس طرح زیادہ موٹی تینی بیسن کی لگانی موسیقی اور میرے بچے بھی جو ہے رمضان میں میرے ہاتھ کی سند کرتے ہیں رمضان میں آپ لوگوں نے میری ریسپی جو ہے نا وہ ضرور ٹرائے کرنی ہے میں لیدہ سے اس کا فولڈر بناؤں گی تو آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنی ہے اب مجھے بتانا ہے کہ یہ رمضان ریسپی جو ہے وہ آپ کو میری کیسی لگی ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر ہرنا شروع ہو گیا اس طرح ہم باری باری جو ہے نا سب پکوڑے بنائیں گے پہلے میں نے کہا یہ علو والے قطلے بنا لوں میڈیم آنچ پہ ہی بنا لیں تاکہ علو اندر سے کر جائیں یہ مرچے میں نے لیا ہے میرے پاس گھر میں ایسی تھی تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کو اس کا بتا دوں کوڑوں کے لیے جو ہوتی ہیں نا وہ موٹی مرچے ہوتی ہیں لیکن میں نے بس یہ بتانے کے لیے آپ لوگوں کو یہ مرچے نہیں ہیں اس طرح گھرمیاں میں سے کٹ لگانے اب اس میں میں چاٹ مسالہ لگاؤں گی اور یہ کھٹی کھٹی بہت مزے کی تیار ہوتی ہیں اس طرح چاٹ مسالہ یہ دیکھیں نا اس طرح موٹی مرچے ہوں گی نا تو اس میں بہت اچھا سا جو چاٹ مسالہ ہے نا لگتا ہے زیادہ لگے گا زیادہ کھٹا ہوگا یہ میرے پاس گھر میں تھی میں نے کہا چلیں اسی سے آپ کو بتا دوں کہ یہ بھی مرچوں کا پکوڑے جو بنتے ہیں نا بہت مزے کی ہوتی ہیں اس طرح کر کے کرسپی کوڑے تیار ہو رہے ہیں ماشاءاللہ خودینے کی چٹنی کے ساتھ کھائیں کیچپ کے ساتھ کھائیں جس چیز سے آپ کو مزا آتا ہے اس سے کھائیں اس کا مزا حد چیز کے ساتھ آئے گا املی کی چٹنی کے ساتھ کھائیں بہت مزے دار ہوتی ہیں اور چٹنیا میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں انشاءاللہ اگے بھی میں اور جو چٹنیا بھی بتاؤ گی رمضان کے حساب سے ایک ٹھیک پکوڑے اب پکوڑے ہمارے تیار ہو گئے ماشاءاللہ بہت اچھا سا کلر آ گیا ہے یہ دیکھیں اتنے کرسپی ماشاءاللہ اب ہم ان کو ادھر رکھتیں گے تاکہ ایکٹر آئل جو ہے نکل جائے دیکھیں کتنے کرسپی ہیں ان کی کھڑکڑ کی آواز بھی آپ کو آ رہی ہوگی اب میں پالک کے پکوڑے بناوں گی یہ پورا پتہ جو میں نے لیا ہے اس طرح آپ نے اس کی ڈڑنیا کاٹ لینی ہے اور اس کو اس طرح آپ نے ڈپ کرنے یہ بہت جنل بن جاتا ہے اس طرح کر کے دیکھیں ماشاءاللہ اتنے کرسپی پکوڑے اس طرح آرام سے آپ نے تھوڑی دیر بار ٹرن کرنے ہیں تاکہ بیسن جو اس کے پر ٹھہر جائے پالک والے پکوڑے بھی پک رہی ہیں تو میں اتنی دیر میں آلو والے اس میں نکال دیتی ہوں بہت مزے کہ پکوڑے بنے ہیں پالک والے بھی بس سب نکلنے والے ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں پالک کا بھی جو آئل ہے وہ نکل گیا ہے میں اس کو بھی نکال دیتی ہوں مزے کہ پکوڑے رسپی مزے کہ پکوڑے کھائیں انجوائے کریں آلو والے پالک والے پکوڑے بن گیا ہیں میرے بچے آ جائے ہوئے ہیں تو میں ان کو گرم گرم دے رہی ہوں تو باقی جو مکس پکوڑے ہیں وہ میں بناوں گی تو آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں مزے پکوڑے اب محچوں والے میں بنا رہی ہوں یہ دیکھیں میں نے اس میں چاڑن سالہ بھر دی ہے اب اس طرح ہم نے اس کو بیسن میں فولڈ کرنا ہے اس طرح یہ میں نے آپ کو دکھانے کے لیے صرف تین مرچیں میرے پاس موٹی والی نہیں تھی تو اس لئے میں نے صرف آپ کو دکھا دوں کہ مرچوں والے پکوڑے بھی اس طرح میں رہتے ہیں پکوڑوں کے لیے جو ہوتی ہیں وہ موٹی مرچ ہوتی ہے لیکن میں نے پھر بھی آپ کو دکھانے کے لیے مرچ والے پکوڑے دیار ہو گیا یہ دیکھیں اب میں مکس پکوڑے بنا رہی ہوں اس میں میں ڈالوں گی اناردانا پیاس سبز پیاس جو میں نے باہر سے اتارا تھا ہری مرچیں پالک یہ سب کو ہم ڈال دیں گے اب مجھے بیسن کم لگا تو پھر میں بیسن اور ڈالوں گی کیونکہ پالک میں بھی پانی ہوتا ہے تو پالک پانی چھوڑ دے گی تو مجھے بیسن تھوڑا سا ڈالنا پڑے گا تو پھر میں ڈالوں گی ابھی میں اس کو سارا پہلے مکس کر کے دیکھ لیتی ہوں ادھر آپ کو ہاتھ چیوز کرنے پڑیں گے مجھے تھوڑا سا بیسن کم لگ رہا تھا تو میں نے دو چمچ بیسن اوڈ ڈال ہے اب ہمارا بیٹل جو ہے نا وہ بہت اچھا سا تیار ہو گیا ہے آپ کو بتا ہے کہ پکوڑے میں ہاتھ سے ہی ڈالتی ہوں آئل میں تو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کیسے چمچ سے ڈالنے ہیں ہاتھ سے ڈالنے ہیں یہ آپ لوگوں کی مرضی ہے یہ دیکھیں اس طرح کا بیٹل جو ہے نا آپ نے تیار کرنا ہے اس طرح آپ نے پکڑنا ہے ہاتھ میں بیٹل جو ہے سارا اس کو آرام آرام سے آہستہ آہستہ کرنا ہے ہاتھ کو بچا کے پھرین کو بھی ہی لانا نہیں ہے تھوڑی دیر تک آپ نے ہی لانا تاکہ یہ جو ہے نا سکتا ہو جائیں تھوڑے بینگن اس میں بھی ڈالتے ہیں بہت مزا آتا ہے میرے گھر کے جو بینگن تھے ابھی چھوٹے تھے اس لیے میں نے نہیں توڑے گھر میں نہیں تھے تو میں نے کہا چلے اس طرح بنا رہتی ہوں بینگنوں کے جو ہے نا وہ رمضان میں مکس بناوں گی نا تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی بینگنوں کے ساتھ بھی میں نے آپ کو مکس پوڑے بنانے چکھائے ہیں تو اس کا لنک جو ہے نا وہ آپ کو شو ہو جائے گا اوپر وہ بھی آپ ضرور دیکھئے گا اور ٹرائے کریں گے بہت مزا آئے گا مکس پوڑے جو ہے نا ہمارے تیار ہو گئے ہیں اب اس در نکالتے ہیں اس کو یہ پوڑے ہمارے بہت مزے کے تیار ہو گئے ہیں مکس پوڑے پالک آلو پیاس کو چمچ کے ساتھ بتاتی ہوں کہ اس طرح بھی یہ بنا سکتے ہیں یہ ذرا کو چھوڑے موٹے موٹے بنتے ہیں زیادہ لوگ جو ہے نا وہ اس طرح پسند کرتے ہیں موٹے موٹے مجھے جو ہے نا اس طرح کے پسند ہیں میں نے اس لیے یہ اس طرح بھی بنایا ہے اور اس طرح بھی بنا رہی ہیں جس طرح آپ کو زیادہ صحیح لگے آپ لوگ بنا لیں جیسا آپ کھانا پسند کرتے ہیں آپ کے گھر والے کھانا پسند کرتے ہیں اس طرح اب ان کو ہی لانا نہیں ہے آپ نے تھوڑی دیر ایک سائیڈ ہو جائے گی تو پھر ہم دوسری سائیڈ ڈرن کریں گے اندر پکوڑوں کی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں جیسے جیسے بن رہے ہیں میں بچوں کو اندر دے رہی ہوں تو وہ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں یا میں ان کو ڈال کے دے دیتی ہوں کہیں جی آپ لوگ کھا لیں ماشاءاللہ میری بیٹیاں میرے دماد آئے ہوئے ہیں تو رونک لگی ہوئی ہے گھر میں جیسے بیٹھے ہوئے ہیں اب میں ان کی سائیڈ چینز کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ یہ بھی تیار ہو گیا یہ میں نے تھوڑے سے موٹے ڈالے تھے بیٹی میری کہتی ہمیں تھوڑے تھوڑے موٹے کریں میں نے کہا چلیں آپ کی پسند کی بھی بنا دیتی ہوں یہ دیکھیں بہت مزے کہ بچے بہر بیٹھے کھا رہے ہیں اور تریفیں کھا رہے ہیں میں نے کہا چلو جی پیسے پورے ہوگے زیادہ زیادہ بنا کے لائے میں نے کہا آپ لوگ انتظار نہیں کر رہے تو پھر میں گرم گرم دے رہی ہوں اب میں دیکھیں آپ دوبارہ ڈال رہی ہوں اب میں سارے اسی میں ڈال رہی ہوں میں نے کہا چلیں اب دیسان جو ہے انڈ ہو گیا اب رام سے یہ ہوتے رہیں گے میں نے آپ لوگوں کو انڈے والے پکوڑے بھی بنانا سکھائی ہو بھی ہیں پھر میں دوبارہ ایک تفاہ بنائیں گے تو وہ بھی یہ آپ لوگوں کو میری ریسپیل آپ لوگ دیکھیں تو آپ لوگوں کو پتا چل جائے گا دوبارہ سے پھر میں رمضان میں بناوں گی جب بچے میرے جو ہے نا رمضان میں بس انڈے والے پکوڑے زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں تو اس لئے مکس اور دوسرے پکوڑے جو ہے وہ کبھی کبھی ہم بناتے ہیں زیادہ آئیل جو ہے نا وہ ایسے بھی صحت کے لئے اچھا نہیں ہے اس لئے میں جو نا بہت کم اس چیز کی طرف آتی ہوں آپ لوگ آپ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ پہلے تھوڑے تھوڑے بنائیں اب کڑائی پوری بھر گئی ہے میں نے کہا آپ سارے ایک میں ہی کر دوں اب تھوڑا تھوڑا کیا کروں بچوں سے انتظار نہیں نہ ہو رہا اس لئے میں نے جو ہے وہ سارے ڈال دی ہیں لیکن پھر بھی ماشاءاللہ بہت اچھے پکڑے ہو گئے ہیں سارے بہت اچھا آگیا ہے ان پر یہ دیکھیں بہت مزے کے کرسپی پکڑے تیار ہو گیا ہے ان کا آج نکل گیا ہے کھائیں انجوائیں کریں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ مجھے دیکھیں مجھے دیکھیں مجھے دیکھیں من بہت اچھے لیشتے ہیں ڈیس mathematically راستے ہیں موسیقی